ایم فورٹی سیون پینچر ٹینک ہے یہ اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بھارتی سینوں کی جیت اور حوصلے کی نشانی ہے خاص بات یہ کہ اس ٹینک کو پوری ٹھیک حالت میں کیپچر کیا گیا تھا اس ٹینک کو چھینہ گیا تھا تئیس کیولری ریجیمنٹ آف پاکستان سے جس کو کی بارکی برگیٹ کے سولڈرز نے سینکو نے بیٹل آف بارکی انیس سو پینسٹھ میں کیپچر کیا تھا امریکہ کا انیس سو باون سے انیس سو نواسی تک کا یہ سروسٹھ ٹینک تھا خاص بات یہ اس کی ایک ہی چھائلسٹن کا ویٹ ہے اس ٹینک کا سو ایم ایم کی اس کا آرمر تھا اور اس کی جو پرائمری آرممنٹ تھا وہ قریب نائنٹی ایم ایم کی گن تھی ساتھ میں اس کے قریب تیس مایلز پر آور کی اس کی سپیڈ تھی کسی بھی سینہ کے لیے ایسا کوئی ٹینک کیپچر ہو جانا جو کی اپنی اچھی حالت میں ہو اور جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنے میں سکشم ہو ایک بہت ہی صدمے جیسی چیز ہوتی تھی حالکہ پاکستان کی سینہ کو بارکی برگیٹ کے ذریعے مات خانی پڑی قریب لاہور سے چودہ کلومیٹر پہلے گیارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بھارتی سینہ نے پاکستان کی سینہ کا مہتوڑ جواب دیا اور اس ایم فورٹی سیون پیٹن ٹینک کو اپنے قبضے میں لے لیا خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی تو انیس سو پیسٹھ کے ید میں خار ہوئی ہی لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ کا ایک نامی ٹینک بھی اپنی پہچان کھو گیا پیٹن ٹینک اس کو ضبط کر کے اس وقت فیروزپور میں رکھا گیا ہے اور فیروزپور کینٹ علاقے میں یہ ٹینک بھارتی سینہ کی جامبازی کی مثال بن کے کھڑا ہوا ہے تو یہ تصویریں ہیں ایم فورٹی سیون پیٹن ٹینک کی جسے ضبط کر کے جیت کی نشانی کے طور پر کینٹ علاقے میں کھڑا کیا گیا ہے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اگر آپ کو بھارتی سینہ کا یہ جذبہ جو کی آپ نے ٹی وی ٹیو امیزنگ ورڈ پر دیکھا آپ کو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کیجئے ہٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو